سولن سرمار کی سیما پرستیت گوہ شالا میں گوہوں کے ساتھ ورورتہ کا سلوک کیا جا رہا ہے جس پر اب گوہ کے پرتی سہانبوتی رکھنے والے لوگ آگے آ رہے ہیں اور دوشوں کے خلاف سکت کارباہی چاہتے ہیں وہیں اس قبر پر ویدھان سوہ ادھکش نے بھی چنتہ ظاہر کی ہے اور گوہ صدن پروندن کے خلاف جانچ کی مانگ کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں گوہ کو ماتا کا درزہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس سے ایسا امانویہ بیوار کیا جا رہا ہے وہ بہت چنتہ جنک اور نندنیا ہے ویدھان سوہ ادھکش رازی وندن نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ گوہوں کے ساتھ گوہ صدن میں امانویہ بیوار کیا جا رہا تھا جہاں ان کے کھانے کا اچھت پروند نہیں تھا ساتھ ہی ملتیو کے پہششات پی جو ستھان انہیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا وہ نہیں ملا جو سرسر گلت ہے اسی لئے انہوں نے اپائیک سرمور اور اچھ ادھکاریوں کو آگرے کیا ہے کہ وہ ماملے میں گمبیرتہ سے جانچ کریں اور جو بھی دوشی ہو اس کے قلاب سکت کارباہی عمل میں لائے جائے تاکہ بھوشے میں کوئی اس طرح کا گرد کارے نہ کریں جو جانکاری ملی لگ بھگ 105 گوہیں وہاں پر ہیں اور ان کی ستھتی اچھی نہیں ہے ان کی نا تو ویوستہ اچھی ہے اور نہ ہی دیکھریک اچھی ہے اور کسی بھی پشوکی ملتیو کے بعد اس کو جو ستھان ملنا چاہیے وہ بھی اس کو پروپر طریقے سے نہیں دیا گیا ہے یہ بہت کشتدائک ہے انیائے پورنے اور اس کے خلاف آتی شیگر کاروائی ہونی چاہیے اور یہ وشے جلادھیش سرمہور سے کنوے کر دیا گیا ہے اور ہم اس ماملے کو کمرویریندر جی جو پاشوپالن منطری ہے ان کے ساتھ بھی سٹرونگلی اٹھائیں گے تاکہ اس پرکار کی گھٹنا کی پنرہ رویتی نہ